جس طرح کی آج اس محفل کی کیفت بنی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ ایک کلام سناؤں ہے تو نبینہ اقبال عظیم لیکن شوق مدینہ کی طرف لے کے جا رہا ہے آنکھوں سے نبینہ ہے سفر مدینہ ہے تو ہے نبینہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ سامنے پھولوں کی پنکھڑی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ایک نبینہ جو ہے اس کو کان میں آواز جا رہی ہے کہ ہاں یہ پھولوں کی پنکھڑی ہے مدینہ کا سفر ہے تو جب مدینہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہتے ہیں میں لبکشا نہیں ہوں اور میں گھلتی جا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفلِ حرم کے میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفلِ حرم کے آداب جانتا ہوں میں لبکشا نہیں ہوں مدینہ کے راستے میں کھڑے ہیں مدینہ کے راستے میں ایک بینہ بندہ ہے وہ جا رہا ہے نکل جمعی اڑھے سے بیٹھتا ہے اور پھر مکہ جاتا ہے کئی ایسے عاشق موجود ہیں حاصل بھائی بھی اس طرح کرتے ہیں کہ ڈریکٹ مدینہ کی فلائٹ ہوتی ہے تو وہاں سے جاتے ہیں نکل جمعی سے بیٹھتے ہیں مکہ چلے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں مکہ سے جو سیدھا مکہ گیا وہ مدینہ آنا چاہتا ہے لیکن اقبال عظیم مکہ تو گئے لیکن جب مدینہ کے راستے میں کھڑے ہیں نبینہ اے صدا دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کیونکہ تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں یہ باتیں عشق کی باتیں سنا رہا ہوں میرا جو آج زوگ بنا نہ محفل کا آسی بھائی ہم اکثر اکٹھے ہوتے ہیں محفلوں پہ لیکن ایسا زوگ بہت کم بنتا ہے آج تک اتنی محفلیں یہاں پہ ہوئی ہیں ماشاءاللہ کوئی پانچ سے چھے دفعہ میں آ چکا ہوں آسی بھائی آٹ سے دس دفعہ حاضری ہو چکی ہے لیکن ایسی کیفت آج تک نہیں بنی اتنی زیادہ نہیں بنی بنتی ہے لیکن اتنی زیادہ جو آج ایک کرم کی نگاہ حضور کی پڑی ہے جب مدینہ پہنچ گئے مدینہ پہنچ گئے مزید نبوی کے باہر کھڑے ہیں اکبال عظیم تو خیال آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر میں آیا ہوں آقا نبینا ہوں تو پروٹوکول نہیں ہے ہائے ہائے سوچ میں فرق ہے نا ایک نظر آ رہا ہے ایک نظر نہیں آ رہا ہے اتنا خیال آیا لوگ آئے اور پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے اکبال عظیم اس پہ کہتے ہیں کہتے ہیں تیبا کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو تیبا کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو ارے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی انہوں نے باردین صاحب کا اپنے واقعہ جو ہے نا اس کو رونما کیا ہے آپ یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہوا جب بیسمنٹ میں گئے تو انہوں نے کہا بھئی جو اٹھانا ہے اٹھا لو پیسے نہیں لینے آس آسف بھائی اور میں نا نیچے بیسمنٹ میں گئے اس طرح ہی کپڑے امامہ شریف پہنا تھا تو آسف بھائی اس طرح ماشاءاللہ بہت حصورت لگ رہتے ہیں ہمیشہ کی طرح اور مدینہ ہو سبحان اللہ سب کچھ مل جائے زوری صاحب کہتے ہیں نا ساری کائنات دا خزینہ مل گیا ساری کائنات دا خزینہ مل گیا ہے اللہ دی سجنن و مدینہ مل گیا ہے تو وہ بھی مدینہ تو میں آسف بھائی مرکز تہبہ کی بیسمنٹ میں گئے تو وہاں پہ جو وہ شاپ کا مالک تھا نا تو وہ دیکھی جا رہا تھا تو دیکھ رہا تھا تو آسف بھائی کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت آپ نات سنائیے نات سنائی آسف بھائی نے تو ڈر رہے تھے ہم کیونکہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے نات وہ مشکل ہے پکڑا دیتے ہیں نا لیکن مدینہ کی گرفتاری بھی الحمدللہ قبول ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے راستے بند نہیں کرنے چاہیے حضور کی بارگاہ کے نات سنائی تو اس نے کہا کہ آپ کو جو چاہیے آپ لے لو جو دل چاہتا ہے تو بس آسف بھائی اور ظاہری بات ہے بڑے ذر رکھنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس سرکار نے دیا ہوا ہے الحمدللہ حضور کے شہر میں آپ کے اتنا کہنے ہی کافی ہے تو بعد یہی ہے کہ جب سے تیرے دامن سے ہم واہ بستا ہے شاہ جہاں جب سے تیرے دامن سے ہم واہ بستا ہے شاہ جہاں اس زندگی میں غیر بھی تب سے ہوئے ہیں مہربان عزت ملی چاہت ملی ہر غم خوشی میں ڈل گیا تیبا کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو تیبا کے سب بکاری تیبا کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو مکہ میں افتاریہ ہوتی ہیں مگر جب مدینہ کی افتاریہ آتی ہے نا تو مدینہ شریف کے چھوٹے چھوٹے بچے بازو پکڑتے ہیں محمد لفظ محمد یہاں جی وہ پکارتے ہیں کہ ہمارے پاس آکے افتاری کیجئے پھر خیال آتا ہے یار میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں میں تو جانتا نہیں ہوں مگر اس کی طرف سے کیا ہے تیبا کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو ارے مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی یہ تو ہوا اقبال عظیم کے ساتھ یہ تو ہوا اوہ یار بات سنو اس کی اقبال عظیم کے ساتھ یہ ہو گیا شاہ صاحب آپ کی توجہ یہ تو ہو گیا تیبا کے سب بکاری پہچانتے ہیں مجھ کو جب لوگ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں ساتھ والے نہیں بتا رہے کہ اقبال عظیم یہ باب علیہ السلام ہے تم حضور کے روزے کے پاس جا رہے ہو ساتھ والے نہیں بتا رہے اقبال عظیم پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ روشنی کیا ہے سکھا ہے خوشبوں کہاں سے آئی یہ روشنی سکھا ہے خوشبوں کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا شاید میں چلتے چلتے ہیں کونکہ آپ بھی جاتے ہیں باہر میں جاتا ہوں ہمارے پاس ایک نبینوں کا سقول ہے میں میں ٹک تک وہاں پڑھا ساتھ ایک اس کے ساتھ گوvernیٹ اسلامیں اِس حقول تھا اس سے کچھ فاصلے پر نبینوں کا سقول تھا تو ساتھ جو ہے نا وہ ایک شخص نبینا جا رہا ہوتا تھا ساتھ لیکن بازو پکڑی ہوتی تھی تو وہ یعنی کہ بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ آپ کی منزل ہے یہ راستہ آ رہا ہے یہاں کہ آپ کی منزل آ گئی ساتھ والا بتا رہا ہے لیکن دیکھیں اقبال عزین پہ کیسا کرم ہوا مدینہ پہلی رفعہ گئے ہیں راستے سے واقع نہیں ہیں تو ساتھ والوں کو کہتے ہیں یہ روشنی سکھا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں میں لبکشا نہیں ہوں حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اقبال عزین اور ساتھ والے پوچھتے ہیں اقبال عزین کیا ہو رہا ہے حضور کے روزے کے سامنے ہو تو کہتے ہیں میں کیا بتاؤں اپنے کلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جواب دیتے ہیں کہتے ہیں پھولوں کی ترگ ہاں میری ساسے مہک رہی ہے پھولوں کی ترگ ہاں میری ساسے مہک رہی ہے اور آنسوں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں میں لبکشا نہیں ہوں اقبال عزین یہ حقیقت واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں میری بات نہیں ہے یہ میں نے اپنے دوستوں سے میں اکراجی گیا میرے ایک دوست نے بلان میمن صاحب تو میں نے ان سے پوچھا کہ پروفیسر اقبال عزین کا کلم سے اقبال عزین کہتے ہیں دوری و غازری میں ایک بات مشترک ہے دوری و غازری میں ایک بات مشترک ہے کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ آپ دیکھتا ہوں کچھ آپ دیکھتا تھا جب مدینہ نہیں گیا تھا نا خواب اور آتے تھے لیکن اب میں ہو آیا ہوں اب مجھے وہ ہوتل بھی یاد آتا ہے آئے ہیں وہ ہوتل سے جو دوری ہے نا مزدی نبوی کی وہ بھی یاد آتی ہے باب عثمان سے جب میں باب فہد سے باب عثمان کی طرف آتا ہوں باب عثمان سے پھر جب میں ادھر سے گھومتا ہوں باب فہد کی طرف جب آتا ہوں باب فہد سے باب عثمان کی طرف باب عثمان سے گھوم کی نہیں آتے گھوم کے جب باب علیہ السلام کی طرف آتا ہوں تو جب باب علیہ السلام سے حضور کے روزے کے قریب جاتا ہوں تم یہ پوچھتے ہو اب خواب ہو رہے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے میں وہاں پہ چلتا پھرتا ہوں تم کیا پوچھ رہے ہو دوری و غازری میں ایک بات مشترک ہے کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا اقبال جن کہتے ہیں اوہ جاہل یہ پوچھتا ہے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس گو رہا گئے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس گو رہا گئے روزے کے سامنے ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس گو رہا ہے محسوس گو روزے کے سامنے ہوں اور نات پڑ رہا ہوں محسوس گو رہا ہوں میری دعا ہے ان کی جو آل اولاد بھی آئے وہ بھی ہر سال حضور کی بارگاہ میں بلکہ سال میں بار بار جاتی رہے اگر یہ واقعہ سنانے بیٹھ جائیں اگر میں سنانے بیٹھ جاؤں میری چھوٹی سی حاضری تھی لیکن میری زندگی کے سب سے حسین لمحے وہی ہیں ہر عاشق کے حسین لمحے وہی ہوتے ہیں کہ جو حضور کے قدموں میں گزریں یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بہتر وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر جو ہوں ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے اللہ کرے ہم بار بار حضور کی بارگاہ میں جاتے رہیں اور حضور ہمیں بلاتے رہیں اپنے بس کی بات نہیں ہے اللہ کرے کہ حضور ایسا کرم کریں خدا کی قسم زندگی ہے مدینے میں زندگی اصل ہوتی وہی ہے جو عاصف بھئی مجھے ایک بات کہتے تھے کہتے تھے یار وہ جو یارہ ماہ میں جو گناہ ہوتے ہیں جو سارے معاملہ دوتے ہیں ایک مہینہ وہ سکون سے گزر جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں تو وہ سارا معاملہ پر سارا سال اچھا گزرتا ہے تو یہ میرے ساتھی ہیں مدینے کی اگر ناتھانے میں محبت ہوتی ہے لیکن ان کی میری محبت ناتھانی سے تو ہے لیکن یہ مجھے مدینے گھماتے رہے ہیں یہ میرے محسن شاہ صاحب کے نہیں محسن ہوئے ہیں میرے پکڑ کے مجھے جو مدینے گھماتا رہا ہے تو وہ میرا محسن ہی ہوا نا تو اللہ کرے کہ اس دفعہ ایسا ہو جائے کہ کامنن صاحب بھی جا رہے ہیں پرشہ زادہ بھی جا رہا ہے ایسا ہو جائے انشاءاللہ زالہ تو چلے میں اس سے ریلیٹیڈیڈے کلام بڑھتا ہوں موسیقی